اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو یوٹیوب کریٹر چینل فرنس جب ہم اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر اسی اپلوڈنگ کے دوران ہی ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری یہ ویڈیو کتنی سکیور ہے آیا ہماری اس ویڈیو کے اوپر کوپی ریٹ کلیم آ سکتا ہے یا نہیں تو اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اور ہم اپنی ویڈیو کو بغیر کسی ٹینشن کے بغیر کسی پریشانی کے ویڈیو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہی آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کی طرف سے ایک نیو آپشن پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہوں گے اسی ٹائم پر آپ کو پتا چل جائے گا یوٹیوب بتا دے گا خود چیک کر کے کہ آپ کی اس ویڈیو کے پر کوپی ریٹ کلیم آ سکتا ہے یا نہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا جی تو فرنز یہاں پر ایک بات یاد رکھئے گا کہ آپ میں سے اکثر یوٹیوبرز اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز کو یوٹیوب اپلیکیشن سے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی ویڈیوز کو اپنے چینل کے اوپر یوٹیوب کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے جو پلس کا سائن ہے یہاں سے اپلوڈ کر رہے ہوں گے تو وہ اس آپشن کو یوز نہیں کر سکتے اسی لیے میں نے اس پر ایک بار بار ویڈیو بنائی ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کروم براوزر سے اگر موبائل فونز کو یوز کرتے ہیں تو کروم براوزر سے ویڈیوز کو اپلوڈ کریں تاکہ جو آپشنز یوٹیوب اپلیکیشن میں موجود نہیں ہیں جو چیز آپ وہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے وہ کروم براوزر سے جب آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو بلکل سیم ایسے آپ اپلوڈ کر سکیں گے جیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ اپنے چینل کے اوپر کروم براوزر سے کیسے ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو کا لنک پروائیڈ کیا یہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کروم براوزر کے ذریعے اپنے چینل کے اوپر موبائل فونز کو یوز کرتے ہوئے تمام آپشنز کو آویل کرتے ہوئے ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اسی ویڈیو کا لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو پروائیڈ کیا یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنز یہ کام میں آپ کو پریکٹیکل اپنے چینل کے اوپر ایک ڈیمو ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے کہاں سے یہ آپشن آپ کو ملے گا کہ جب آپ کروم براوزر کو اوپن کر کے اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو کس طریقے سے آپ کو پتا چلے گا یا یوٹیوب بتائے گا کہ آپ کی یہ ویڈیو کتنے سیکیور ہے اس ویڈیو کے اوپر کوپی ریٹ کلیم آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے یوٹیوب خود سے چیک کر کے آپ کو یہ اپشن پروائیڈ کرے گا اور بتائے گا کہ اگر آپ کی ویڈیو کے اوپر خدا نہ خاصتہ کوپی ریٹ کلیم کا کوئی اپشن ہے کوئی ایشو ہے تو یوٹیوب بتا دے گا کہ اس ویڈیو کے اوپر کوپی ریٹ کلیم ہے کارنلی آپ اس پارٹ کو یا اس آپشن کو یہاں سے ریموو کر دیں یا اس ویڈیو کو اپلوڈ نہ کریں اور دوسری بات کہ جن لوگوں کے چینل مونیٹائز نہیں ہے یہ آپشن وہ بھی اویل کر سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ اکثر یوٹیوبرز کی جو پالیسیز یا جو آپشنز پروائیڈ کیے جاتے ہیں وہ ان چینلز کے لیے ہوتے ہیں جو چینلز مونیٹائز ہوتے ہیں لیکن یہ آپشن جو ہے جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو سیکیور ہے یا نہیں آپ کی ویڈیو کے اوپر کوپی ریٹ کلیم آئے گا یا نہیں وہ چینلز بھی چیک کر سکتے ہیں جن کی چینل کے اوپر ابھی تک مونیٹائزیشن اینیبل نہیں ہوئی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو جی تو فرنز آپ نے وائٹی سٹوڈیو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کو آپ کے چینل کا لوگو نظر آ رہا ہوگا اس کے سامنے لکھا ہوتا ہے create آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دو آپشنز ہوتے ہیں لوگوں کے پاس جن کے چینل پر ابھی ان کے سبسکرائبرز کمپلیٹ نہیں ہوتے آپ نے اپلوڈا ویڈیو کے اوپر کلک کر کے اپنی ایک ویڈیو سیلیکٹ کرنی ہے جس کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں یہاں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو لیتا ہوں تاکہ جلدی سے ہمارے پاس اپلوڈ ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اوپشن کہاں سے آپ نے کس طریقے سے چیک کرنا ہے یاد رکھے گا کہ جب تک آپ کی ویڈیو ہنڈر پرسنٹ یہاں پر یہ نیچے اپلوڈنگ کی ایک جو پرسنٹیج آ رہی ہوتی ہے جب تک ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ اس اوپشن کو استعمال یا یوز نہیں کر سکتے یہ اپلوڈنگ ہو جائے ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا اوپشن ہے جی تو فرنز جب یہاں پر یہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا سٹینڈرڈ ڈیویییشن ورجن بھی اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ اب نیو ایک ٹک کا نشان نظر آ رہا ہے اور سامنے لکھا ہوئے چیک کمپلیٹ نو ایشو فاؤنٹ اب اس کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے یہاں پر یہ آپ کو نیکسٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے ایک دفعہ نیکسٹ کریں گے پھر دوبارہ جب آپ اس کے اوپر نیکسٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر لکھا ہوئے چیک اور سامنے لکھا ہوئے کہ یہاں پر اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں اور نیچے دیکھیں اگر کوپی رائٹ نو ایشو فاؤنڈ اور یہاں سے ٹک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو سیکیور ہے اس کے اوپر کوپی رائٹ کلیم نہیں آسکتا سٹرائک نہیں آسکتی لیکن یہاں پر ایک نوٹ یوٹیوب نے لکھا ہے کہ اگر میں اس کو دکھاؤں آپ کو تو اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے یہاں پر لکھا ہوگا یہ جو ہے نا ریزلٹ جو ہم نے دکھائے ہیں یہ جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کوپی رائٹ کلیم نہیں آیا بعد میں اگر کوئی مینول دیتا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھئے گا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں اس ایشو کو بعد میں ریزول کریں گے فیلحال اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی کوپی رائٹ کلیم نہیں آئے گا یہاں سے میں اس لن مور والے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمیں کیا کہتا ہے آپ کے اس ویڈیو کے اوپر ایڈز چلیں گے یا نہیں چلیں گے اس کو بھی آپ یہاں سے اس چیک والے باکس سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے یہ ویڈیو ایڈز فرینلی ہے یہ کنٹینٹ ایڈز فرینلی ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ایڈز چلیں گے مکمل ایڈ چلیں گے مطلب ڈالر کا سائن گرین رہے گا یا ییلو ہو جائے گا جس پر لیمیٹیڈ ایڈز ہوتے ہیں کم ایڈز چلیں گے یا یہ ریڈ ہو جائے گا جس پر بلکل بھی ایڈ نہیں چلتے یہاں سے بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں جی تو فرینلز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور کوشش کریں کہ اپنے ویڈیوز کو آپ بھی کروم براؤزر سے ہی اپلوڈ کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو جتنے بھی آپشنز ہیں یوٹیوب کو ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے وہ سارے آپ یوٹیوب کی اپلوڈنگ کے دوران ہی عویل کر سکیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ